تو احباب جس بندے نے دنیا کے ساتھ محبت کی ہے سب سے پہلے یہ بات ذہن رشین کا لیجئے گا کہ جو روپیہ پیسے کے ساتھ محبت کرنے والا انسان ہے نا جب روپیہ پیسہ بنتا ہے تو سب سے پہلے شیطان کے سامنے پیش دیا جاتا ہے اور شیطان اس کو پکڑتا ہے چونتا ہے ماتھی سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو تجھ سے محبت کرے گا یقین انہوں وہ میرا بندہ ہوگا یقین انہوں وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہوگا جو روپیہ پیسے بھی ساتھ محبت کرتا ہوگا فی زمانہ آپ دیکھ لیں جس کے پاس زیادہ روپیہ پیسہ ہے وہ اتنا ہی دین سے دور ہے وہ اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیط سے دور ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آنے ارشاد فرمایا تھا کہ صحابہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہے دنیا کو اپنا معبود سمجھیں گے اس کی پیردی کریں گے اس کی عبادت کریں گے خدا سمجھ کر رجیس کے لفظ ہے کہ خدا سمجھ کر دنیا کی عبادت کریں گے حالکہ اللہ ان بندوں کو اس مخلوق کو اللہ ربی کائنات خوش قدم سوالیں بھی عطا فرمائے گا اور حسین و خوبروں عورتیں بھی عطا فرمائے گا اور کسی اعتدار میں اللہ مال بھی عطا فرمائے گا لیکن وہ ہوں گے ناشکرے اللہ کا شکر نہیں کریں گے ان کے معمولی چھوٹے سے پیٹ نہیں بھریں گے میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں حکم دیتا ہوں بسیجت کرتا ہوں کہ اگر وہ لوگ تمہارے زمانے میں آئیں تو ان سے سلام نہ کرنا بیمار ہو جائیں حالکہ بیمار کی آیادت کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے بڑے فضائل ہیں لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندہ دنیا کے ساتھ محبت کرتا ہوگا مال کے ساتھ محبت کرتا ہوگا دنیا کو سبھی کوئی سمجھتا ہوگا اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا وہ بیمار ہو جائے کہ اللہ کے محبوب نے رشاہ فرمایا کہ اس کے عیادت کے لئے اس کے دارنے جانا یہاں تک کہ فرمایا کہ وہ مر جائے تو اس کے جنادے میں شامل نہیں ہونا اللہ اکبر فرمایا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے اسلام کو مٹانے میں کفار کا ساتھ دیا اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی